It's brought to you by allaboutmkim.org The M.K.M's Knowledge Base آج تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے ہماری توقع یہی ہے صدر پاکستان نے ذاتی طور پر دلچسپی لی انہوں نے ہدایات چاری کی ہے اور ہماری بھرپور سپورٹ انہیں ہے کہ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کراچی میں جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں جو قبضہ مافیا اسلحہ مافیا کے لوگ ہیں ان سب کے خلاف جو ہے بلا تفریخ کارروائی ہو خواہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہو خواہ وہ کسی بھی علاقے میں رہتے ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی بلیاتی نظام تھے ان سے کہیں زیادہ ریزلز جو آئے ہیں وہ اس بلیاتی نظام میں آئے ہیں بعض دوست مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی اور حدرباد میں تو بہت اچھا کام ہوا ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر کراچی اور حدرباد میں ہوا تو جہاں اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے منتخب ناظمین اور ان کی پوری ٹیم کی انتھاک محنت شامل ہے وہیں اس سسٹم میں یہ اہلیت ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے عوام کی فلاہ کے لیے زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے لیکن اسپرٹ جو ہلتا وہیں نے دی وہ اسپرٹ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے اس لیے کہ ایک ڈیموکرٹک سسٹم جو ہے وہ بھلے پھولے